اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن تَحُورًا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا جو پاک کرنے والا ہے پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے پانی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی پاک کرنے والا ہے جب کوئی آدمی بے وضو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اللہ میں بے وضو ہو گیا تو مجھے پاک کردے بولتا گا جا کر پانی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے کلیاں کرتا ہے تہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس کو پاکی محصر آتی ہے سمجھنے کے خابل بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب پانی کو پاک کرنے والا بنا سکتا ہے تو مصطفیٰ کو پاک کرنے والا کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ جب پانی تہارت کے لئے وسیلہ بن سکتا ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کرم وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے عزی پانی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک برتد پر اپنے انگلیاں ڈالیں تو پانی کے نہریں جاری ہو گئیں پانی تو سرکار کے اشاروں پر ناشتا ہوا نظر آتا ہے جب یہ پانی پاک کرتا ہے تو سرکار پاک کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اور میں جو آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کوئی زبردستی کے بات نہیں ہے کوئی زبردستی منوانے والی بات نہیں ہے قرآن کی آیت ہے یہ اور مجھے کئی مرتبہ ایک خیال آتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی تورے تنجیل اور زبور کی طرح قرآن کی حفاظت کی گیارنچیں نہیں دیتا یہ آیتیں دیکھنے میں میں ملتا تھے ہمارے کو اب قرآن میں اتنا دمانہ گزننے کے بعد مگر لکھ کر رکھ لو یاد کر لو دم ہے تو پورے مل کر زور لگاؤ یہ لفظ قرآن سے نکال سکتے ہو تو نکالو مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کرنے والے کی خسم یہ لفظ نہیں نکال سکتے جب تک یہ لفظ قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا مصطفیٰ کی نگاہ کرم کی شان بیان ہوتی رہے گا مصطفیٰ کے کمالِ اتائے اتائے نعمتِ الٰہی کا بیان ہوتا رہے گا وَيُذَكِّهِمْ عربی زبان کا لفظ ہے يُذَكِّ یہ يُذَكِّ کیا ہے یہ فرس پرسن فرس پرسن کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سنگولر فرس پرسن سنگولر کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے يُذَكِّ وہ پاک کرتے ہیں وہ پاک کرنے والا ایک پاک کرتا ہے کون پاک کرتا ہے عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں چلو ہم بولے تو آپ بلیے یہ تو مشرقوں کی بولی ہے بیدتیوں کی بولی ہے ان کو تو کامی چوئی چھونا بولنے والا کوئی مشرق نہیں ہے کوئی بیدتی نہیں ہے دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے والا نبی عبراہیم علیہ السلام بولنے والا کوئی بد پرست نہیں ہے نعوذ باللہ خبر پرست نہیں ہے دنیا کو بد پرستی کی لانت سے نکال کر توحید کا اجالہ دینے والا پیغمبر عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے پروردگار ایک نبی کو ایسے مبوض فرما کہ وہ اپنے امتیوں کو پاک کرے پانی بھی پاک کرتا ہے نبی بھی پاک کرتے ہیں مگر پانی کے پاک کرنے میں اور نبی کے پاک کرنے میں بڑا فرح ہوتا ہے پانی پاک کرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ پاکی ختم ہو جاتی ہے وضو کرے ہوا خارج ہوئی پھر ناپا کی تاری ہوئی غسل کرے ضرورت پیش آئی پھر ناپا کی تاری ہوئی جب پانی پاک کرتا ہے تو بار بار وہ پاکی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے جب کسی کو مصطفیٰ کی نگاہ کرم پاک کرتی ہے ظلدلہ آجائے توفان آجائے اس کی پاکی پھر کبھی غتم نہیں ہوتی نگاہ پاک مصطفیٰ پاکی عطا فرماتی ہے وہ نبی قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں کتاب کی تعلیم نبی دیتے ہیں حکمت کی تعلیم نبی دیتے ہیں امتیوں کو پاک کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پاک کرتا ہوں میرے نبی کو وسیلہ بنا کر پاک کرتا ہوں پیچھے سے میری خضرت کام کرتی ہے سامنے سے میرے نبی کی نگاہ کام کرتی ہے وَيُذَكِّهِمْ پاکی دینا یہ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ہوتا ہے اس وقتے جب نمازی حالت نماز میں بڑھتا ہے نماز ختم کرنے کے خریب ہوتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ چکا ہوں مگر ہو سکتا ہے کہ میرے یہ عامل مجھے پاک نہ کریں سرکار کی حدمت میں سلامی کا نظرانہ پیش کرتا ہے اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي یا رسول اللہ جتنی پاکی مجھ سے ہو سکتی تھی جیسے اچھے عامل انجام دے سکتا تھا میں دے چکا مگر مجھے اپنے عامل پر بھروسہ نہیں ہے مجھے اپنے ارکان کی ادائیگی پر کامل یقین نہیں ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں سلامی کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں اے نماز کا طریقہ بتانے والے نبی اے اللہ کا پتا دینے والے رسول اے نبی آپ پر سلامتی ہو جب سرکار کو سلام کیا جاتا ہے تو سرکار جواب دیتے ہیں نماز تاہے قبول ہو نہ ہو مصطفیٰ پر بھیجنے والا سلام قبول ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے کسی کو پاکی محصر آئے نہ آئے ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز صحیح طور پر نہ پڑے ایسے کون سے پکے نمازی ہیں آج کل ایسا بھی ہے کہ لوگ اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لیے پاوندی سے تو سمجھتے ہیں کہ پرانے پیر کی غریب نواز کے حضرت جنید بغداری اور بائی وید بستامی کے رنگ کہیں گا سمجھنا ہوں پانچ وقت کی نماز پاوندی سے جماعت سے کیا پڑھ لیا کہ سمجھتا بائی وید بستامی میرے سیدھے ہاتھ کے درف ہوں گے جنید بغداری میرے بائیں ہاتھ کے درف ہوں گے ایسی بڑی شان والا ہوں سمجھتا ہے کیا تُو نے نمازی یہ کبھی غور کیا ہے تُو کون ہے اور سامنے تُو کس کے کھڑا ہے کچھ روگ شہین شاہی بھی ملحوظ ہے تجھ کو یا موسی فہد کہتا ہے اللہ بڑا ہے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیلنے تک نے معلوم کتنے جہانوں کی سیر ہوتی ہے نے معلوم کتنے منصوبے بنتے ہیں نے معلوم کتنے پروگرام فائنل ہوتے ہیں ایسے نمازوں پڑھ کر بائی وید بستامی کی برابری کا دعویٰ ہے جنیت بغدادی کے ساتھ کا دعویٰ ہے غریب نواز اور پیرانے پیر سے ہمسری کا دعویٰ ہے عزیز آنے کے رامی آنکھیں بن ہونے سے پہلے غور کرو اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک محلت دیا ہے ایسی نمازوں پر ہم کس طرح بھرم رکھ سکتے ہیں نمازی جب نماز ختم کرتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں سلامی کا نظرانہ پیش کرتا ہے دنیا میں جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میرے نبی کو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے ہم دنیا میں کسی سے سلام لینا چاہتے ہیں جس کا سلام لینا چاہتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو جواب میں اس کا سلام ہم کو ملتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا جواب لینا چاہیں تو کیا کریں اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے مگر بندے اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کر سکتے اگر کوئی کہا السلام علیکہ یا اللہ نعوذ باللہ کفر ہے اے اللہ تو سلامت رہے نعوذ باللہ مذہل کفر ہے یہ سلامتی اس کے لئے مانگی جاتی ہے جس کے سلامت نہیں ہونے کا تصور ہوتا ہے اور یہاں تو پوری سلامتیاں اس کی عطا پر اس کی دین پر منحصر ہیں ہم اللہ کی سلامتی کے لئے دعا نہیں مانگ سکتے میرے خیال سے ایک دو سو تین سو آدمی تو یہاں بچے ہوں گے زیادہ بھی بچے ہوں گے کبھی زندگی میں کرنا بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں مرے تک بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کوئی سلام کرتا بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے ہم جب کسی کا سلام لینا چاہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں پلک کر اس کا جواب ہم کو ملتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جواب لینا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں اللہ تعالیٰ کو سلام تو نہیں کر سکتے مسلم شریف کی حدیث ہماری رہنمائی فرماتی ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سلام پھیجا اللہ تعالیٰ کی رحمت دس مرتبہ اس کو جواب دیتے ہیں مطلب یہ کہ ہم جس کا جواب لینا چاہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اگر کوئی اللہ کا جواب لینا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کو سلام کرے تم سلام مصطفیٰ کو کرو خدا کی رحمت تمہارے سلام کا جواب دے گی آپ جب کہیں جاتے ہیں کسی سے گفتہو کرتے ہیں اٹھ کر آتے ہیں تو آخری میں کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں جب بات ختم ہو رہی ہے آخری میں جاتے ہو سلام علیکم ورحمت اللہ بل کر چلے جاتے ہیں ودائی سلام اب نماز ختم ہوتے وقت سلام کرنے والا آپ کیا کرے اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کر سکتا اب نماز ختم ہونے کے خریب ہو گئی ہے اللہ کو سلام نہیں کر سکتا اب کس کو سلام کرے آپ بڑھیں فرشتوں کو سلام کرنا ہے ساتھ میں اگر جماعت سے نماز ہو رہی تو ساتھ سلام کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولِ بھاشمی علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا ایسا اندازم فرمایا سلام بھیجنے والا مو پھیرتے ہوئے فرشتوں کو ساتھیوں کو سلام بعد میں کرتا ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کو سلام پہلے کرتا ہے سرکار کے سلام کو قومن نے رکھا گیا پرٹیکولر پہلے سے نکال کر پہلے الگ کیا گیا جب ہم اللہ تعالی کی عبادت ختم کرنے کے خریب ہوتے ہیں اللہ تعالی کو سلام نہیں کر سکتے اب جواب لینا چاہتے ہیں اللہ تعالی کا مصطفیٰ کی شریعت ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتی ہے اے خدا کا پتا دھومنے والے وہ بے نشان ہے اس کا نشان تجھے نہیں مل سکتا وہ لا پتا ہے اس کا پتا تجھے نہیں مل سکتا وہ چھپا ہوا ہے تو اس کو دھوم نہیں سکتا وہ پردوں میں ہے تو اس تک پہنچ نہیں سکتا اس چھپنے والے نے کسی ظاہر کرنے والے کو ظاہر کر دیا ہے تو اگر اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس تک پہنچ جا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچ جا عرش الہی کا سایہ تجھے نصیب ہو جائے گا تو اللہ کے حبیب کو سلام کر اللہ تعالی تیرے سلام کا جواب دے گا جو ایک مرتبہ سرکار کو سلام بھیجتا ہے اللہ سمانہو مسلم شریف کی حدیث ہے یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے ایمان کے روشنی آنکھوں میں باخی رہی تو بخاری بھی نظر آتی مسلم میں نظر آتی سب نظر آتا وہ روشنی ختم ہو گئی تو چاند کے دو تکڑے ہوتی ہوئی ابو جہل کا جیسا اندھا بندہ تھا آدمی وہ چاند کے دو تکڑے ہوتے ہوئی نہیں دیکھتا مسلم شریف میں حدیث موجود ہے سلام کرنے والا اگر مصطفیٰ کو سلام کرے اللہ تعالی جواب دیتا ہے اب اگر کوئی سلام مصطفیٰ پر سلام بھیجنے سے اگر کوئی روکتا ہے دنیا کیا سمجھتی ہے نبی کے عظمت کو نعمان تھا اس واسطے رکھ رہا مصطفیٰ پر سلام پڑنے سے جو منع کرتا ہے امتی کو نبی سے دورنے کر رہا اللہ کے بندے کو اللہ کی سلامتی سے دور کر رہا اللہ کی سلامتی سے اللہ کے بندے کو دور کر رہا ہے وہ اللہ سبحانتہ کی سلامتی کا دشمن ہے نبی پر سلام بھیجنے کو منع کرنے والا نبی کی عظمتوں کا منکن نہیں ہے خدا کی خسم خدا کی سلامتی کو رکھ رہا جب کوئی سرکار کو سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے انہیں سلام رکھا دے رہا تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی رکھا دے رہا کہاں کہاں تک آپ ٹکرائیں گے کہاں کہاں تک نبی کی عظمت پر پردہ جالیں گے نبیوں کا سورج کہا یا ایوہا نبیو انہا رسلناکا شاہدوں و مبشروں و نذیغا و داعیاں الاللہ بیرنی و سراجم منیرا اے نبی ہم نے تمہیں سورج بنا کر بھیجا کیسا سورج سراجم منیرا منیر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں روشن کرنے والا نور کے معنی ہے روشنی منیر کے معنی ہے روشن کرنے والا یعنی رسول حاشمی کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا منور کر دیا ہے جو ان کے خدموں سے وابستہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ منور کر دیتے ہیں جو ان پر سلامتی بھیجتا ہے وہ اس کو بھی منور کر دیتے ہیں جو ان کے نام کا کلمہ پڑتا ہے وہ اس کو بھی منور کر دیتے ہیں عزیزان اگرامی اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے پاک اللہ ہی کرتا ہے مگر رسول پاک علیہ السلام کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہے وضو کرنے والے کے لئے پانی پاکی دیتا ہے اس طرح ایمان والے کے دل کو پاک کرنے کے لئے مصطفیٰ کی نگاہ کام کرتی ہے اور یہاں پر پاکی کا جو لفظ آیا عربی زبان کا لفظ ہے دیکھئے پانی کو اللہ تعالی نے تہور کہا وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اِمَانِ تَهُورَ تہارت اور تہور کا جو لفظ آتا ہے پانی سے گندگی دور کرنا یہ مطلب آتا ہے اور سرکار پاک علیہ السلام کے پاکی دینے کی جب بات آئی تو کیا فرمایا وَيُزَكِّهِمْ یہ نبی تذکیہ کرتے ہیں اور تذکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے دلوں کو پاک کرنا تہارت کا معنی ہوتا ہے جسم کو پاک کرنا اور تذکیہ کا معنی ہوتا ہے دلوں کو پاک کرنا پانی جسم کو پاک کرتا ہے نگاہ مصطفیٰ دلوں کو پاک کرتی ہے اگر کسی کا تعلق نبی سے مضبوط نہیں ہے پوری زندگی زمزم میں روزانہ گھوتے لگائے جسم تو پاک ہو سکتا ہے اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے نبی کے لئے جو لفظ لائے يُزَكِّهِمْ یہ نبی اپنی امتوں کو پاک فرمایا کرتے ہیں